انسان دو حالتوں میں اپنی اوقات پر آتا ہے اوقات بولتی نہیں ہمیں اوقات اپنی اوقات دکھارا دیکھیں نگر بولتی نہیں دو حالتوں میں اپنی اوقات پر آتا ہے وہی جملہ میں استعمال کرو ہے آپے کب بتا سکتے ہیں آپ لوگ نوجوان تمہیں نہیں پوچھے تمہیں نوجوان نہیں بچے نہیں خاموش رو بتائیں آپ بیٹ کے بولیں آرام سے ڈر گیا تو بہت زیادہ ہاں ٹھیک ہے پریشان ہو گیا تو ایک ہے دوسری علمانی نوجوان بتائیں دو حالتیں ہیں سنو انسان اپنی اوقات پر کب آتا ہے میں قرآن عدی سے ثابت کر سکتا ہوں دو حالتیں ہیں ایک حالت جب بہت ڈر جائے پریشان ہو جائے دوسرا بہت خوش ہو جائے تو بہت زیادہ خوش ہو گیا تو اپنی اوقات پر آ جاتا ہوں بھول جاتا ہوں نے میں قرآن عدی سے ثابت کرتا ہوں یہ ایک دلیل یہ ہے کہ انسان جب زیادہ پریشان ہو گیا چاروں طرف پانی ہے ڈر گیا تو اس کی فطرت اس سے پکار اٹھی فطرت پکار اٹھی تو اس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچائے گا مجھے اللہ اکبر یہ فطرت ہے انسان کی اللہ نے فطرت پر انسان کو پیدا کیا وہ توحید ہے توحید پر پیدا کیا ہے نمبر دو جب خوش ہو جاتا ہے حدیث میں آیا نا رسول اللہ صاحب نے کہا کہ وہ بندہ جس کی اونٹنی سہرہ میں گم ہو گئی سہرہ میں جنگل میں ایک جگہ ڈیزرٹ میں اس کی اونٹنی گم ہو گئی ڈھونڈا ڈھونڈا ملی نہیں تھا کھار کے جھاڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا لیٹا اچانک کھولا تو دیکھو انٹنی سامنے کھڑی کتنی خوشی ہو گئی اس کو کتنی خوشی ہو گئی اس کو حصول صاحب نے کہا بہت خوش ہو گیا اور اس نے کہا اے اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب کا خوشی میں اس نے بہت خوشی ہو گیا